نمسکار میں پی ایم ڈین اے شنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار اس وقت کی بہتی بڑی خبر یہاں پہ نکل کر سامنے آ رہی ہے نیپال ورسیز پی این جی جو کرکیٹ میچ ہوا تھا اسے لے کر جہاں دوستو آج جتنا مجھا سائد کبھی نہیں آیا مجھے نیپال کا کوئی بھی میچ دیکھنے میں آج واسطہ میں لاشٹ دم تک یہاں پہ میچ چلا اور نیپال نے جس پرکار سے اس میچ کو کھیلا سائد اس سے یہ سپسٹ ہو گیا کہ نیپال کی پوری ٹیم ہی سرحانی لائک پر درشن کر سکتی ہے اور وہ دم خم رکھتی ہے یعنی کہ اس کا ایک ایک پلئیر اکدم یہاں پہ کھرا شکہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہے کس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میں اس ویڈیو میں پوری جانکار لیں گے تو ویڈیو کے انتک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو چل رہی ہے وہ ٹرائی سیریز چل رہی ہے اور یہاں پہ نیپال نیشنل ٹیم کا پہلا جو مقابلہ ہے وہ پی این جی کے ساتھ ہوا تھا یعنی کہ یہ جو گینیا کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اس کے اندر پہلے یہاں پہ گینیا نے بیٹنگ کا ڈیسیزن لیا اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ گینیا نے ٹوٹل رن بنائے دو سو چار لیکن اس میں سے میں آپ کو بتا دوں کی اورا نے ستائیس رن چویس گیندوں میں بنائے جبکہ پانچ چوکے لگائے تھے وہیں پہ سائکا نے پتیس رن تینتیس گیندوں میں بنائے دو چوکوں کی مدد سے وہیں پہ وارلا نے انیس رن باؤن گیندوں میں بنائے ایک چوکے کی مدد سے اور ایمینی نے انسٹ رن کی ایک بہترین پاری کھیلتے ہوئے بیانسی گیندوں میں سات چوکے بھی جڑے تھے لیکن ہری ہیری جو کی جیرو رن ایک بول پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئے سوپر پینتیس رن چوہتر گیندوں میں بنائے اور اس طرح سے ویونہ نے تیس رن بارہ گیندوں میں دو چوکوں کی مدد سے بنائے اور اس طرح کا یہ بیٹنگ اوڈر رہا یہاں پہ چیار رن کا اس کا یہاں پہ چیز کرنے کے لیے جب نیپال کی ٹیم اتری تو یہاں پہ امیدیں جتائی جا رہی تھی کہ کہیں نے کہیں آج کرسل بھلٹیل اچھا کھیلیں گے اور اس مقابلے کو جیت کی رہا دکھائیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا دوستو اور آج جو مقابلہ کھیلا گیا اس سے ایسا سپسٹ ہو گیا کہ نہ کیول کرسل بھلٹیل کے دم پر ٹیم چلتی ہے بلکہ پورا یہاں پہ جو بیٹنگ یوٹ ہے جو بولنگ یوٹ ہے وہ سب کا سب چلتا ہے اور ایک اچھے ریدم میں دکھائی دے رہا ہے انہوں نے اپنی یہاں پہ اس جیت کو حاصل کر کے ایک اجے جو سریج چل رہی تھی جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا سر لنکا کے خلاف صرف ایک میچ ہارے تھے اور اس کے وہ بھی اپنی گلتی سے میں نے آپ کو بتایا کہ چیس میں کہیں نہ کہیں پروبلم آ رہی ہے لیکن آج وہ چیس میں بھی پروبلم نہیں دکھی ہے چونکہ ایک اچھے سنکیت کر رہی ہے یہاں پہ نیپال ٹیم کو آگے لے جانے کے لیے اور چیس میں کہیں نہ کہیں کسل بوٹیل پھر سے لڑکڑ آتے ہوئے دکھائے دیے چلیے جان لیتے ہیں تھوڑے سا آنکڑوں پر نظر ڈالتے ہیں آنکڑوں پر نظر ڈالنے سے پہلے میں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ویڈیو کے انتک بنے رہی ہے کیونکہ ٹویسٹ جو اصلی ٹویسٹ ہے وہ ابھی تک بھی باقی ہے چلیے جان لیتے ہیں کہ بولنگ ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا نیپال نے اسکامی نے یہاں پہ دس آور ڈال کر تین وکیٹ لیے 48 رن دے کر کرن کیسی نے آٹھ آوروں میں 56 رن دے کر 0 وکیٹ یہاں پہ سندیپ لامی چھائیگنی کو ایک وکیٹ ملا لے گنہ ان کی ارکو نمی بہت اچھی تھی دس آوروں میں ماتر 30 رن دیے وہیں پہ شیک نے ایک وکیٹ لیا چھے آوروں میں اور شوڑا رن دیے دو پوائنٹ سٹھٹھ سب سے اچھی یہاں پہ اکو نمی کہہ سکتے ہیں اس سے اچھی بھی ایری نے کری تھی جن کو وکیٹ نہیں ملا اس لیے تھوڑا لوس ہو گئے انہوں نے ایک بھی وکیٹ نہیں لیا 10 آور کیے 26 رن دے کر اور وہیں پہ مالا نے 2 آور کیے 6 رن دیے ایک وکیٹ لے کر یہ یہاں پہ بولنگ ڈپارٹمنٹ رہا نیپال کا لیکن بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کسل بھولٹیل سات بول کھیلنے کے بعد ایک رن بنا پائے اور آؤٹ ہو گئے جس سے ایسا لگا کی نیپال کی ٹیم ڈڑکڑا رہی ہے لیکن اس کے بعد یہاں پہ شیک بھی سوڑا رن بنا کر 40 گیندوں میں آؤٹ ہو گئے جس سے ایک بار کہیں کہیں جھٹکا لگا اور اس کے بعد لگاتار وکیٹ بھی گرتے رہے 4 رن پر یہاں پہ مالا آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ایری بھی آٹ رن پر آؤٹ ہو گئے لیکن کہیں 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 پاری کو سنبھالنے کے لیے پوڈے لائے اور انہوں نے 58 رن کی پاری کھیلی اور شیک نے 53 رن کی پاری کھیلی جس سے کی ایسا لگا یہاں پہ کہ نیپال اب جیتنے کی آسنکہ لگا سکتا ہے اور گیم میں واپسی کر لی تھی وہیں بھی اگر بات کریں دوستو بھنداری کی تو انہوں نے 11 رن بنائے پھر سے ڈڑکھٹاتی ہوئی نظر آئی ٹیم اور آخر میں جا کے اگر بات کریں دوستو یہاں پہ کامی کی تو وہ 8 رن 7 یہاں پہ گیندوں میں بنا کر کہیں نے کہیں اچھا درسن دکھایا انہوں نے اور اگر بات کریں دوستو کرن کیسی کی تو انہوں نے تو کمال ہی کر دیا یہاں پہ 29 رن 35 گیندوں میں بنا کر یہ دکھا دیا کہ جو نیپال کی گیندباد جی ہے وہ بیٹس مین بھی ہے اور آل راؤنڈر پر درسن کر سکتے سب سے انٹریسٹنگ بات دوستو یہ تھی اس میچ کی کہ یہ جو میچ تھا وہ آخری اوور تک چلا اور اس کے ساتھ ساتھ وکیٹ بھی ڈاؤن ہوتے رہے یعنی کہ آٹھ وکیٹ نیپال کے پاس نہیں تھے اور وہ ڈاؤن ہو چکے تھے اس کے بعد صرف اور صرف دو وکیٹ بچے تھے اب چھے گیندوں میں نیپال کو پانچ رن چاہیے تھے جس میں سے پہلی ہی گیند پر چوکا لگا کر یہاں پہ ڈرو بنا دیا تھا اس میچ کو 49.1 آوروں میں اور 49.2 آوروں میں یہاں پہ چھکا لگا کر اسے اپنے نام بھی کر لیا یعنی کہ 210 رن یہاں پہ بنا دیئے اور نیپال نے یہ میچ جیتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہماری پوری ٹیم دمخم رکھتی ہے جیتنے کا اور ہم ٹرائی سریز میں نہ کے والہ ہنسہ ہیں بلکہ جیت کے دعوے دار بھی ہیں دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں اپنے ویچار کومیٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلئے آج کیلئے رکھتے ہیں آنکہ کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاجروں کے تک ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیار آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے منس کے